انڈیا میری جان سب سے پہلے ہم بنا دیر کیے آپ کو ہندوستان کا وہ آوشکار دکھاتے ہیں جس کے بعد امریکہ اور یوروپ کے ویگانک بھی بھارت کا لوہا مانیں گے ناکپور کے ڈاکٹر ایل ٹی گنگوتری نے بنا لیا ہے دنیا کا پہلا پہلا فائر پروف پینٹ فائیو ایڈیٹس کا پہلا آوشکار آگ پروف پینٹ کہتے ہیں آگ سب کچھ جلا دیتی ہے لیکن اب آنکھیں کھول کر دیکھئے دیکھئے ہزار ڈگری سیلسیوز کی آگ بھی لکڑی کو جلا نہیں سکی اور دیکھئے ہیٹر کی لال آگ پیپر بھی نہیں جلا سکا لکڑی کی چھڑی بھی ہیٹر کی آگ کو مہچڑھاتی رہی آخر یہ کیسا چمتکار ہے یہ چمتکار نہیں ویژیان کا آوشکار ہے جو ایک ہندوستانی کے دماغ کی اوپچ ہے دراصل اس لکڑی اس پیپر اور اس چھڑی پر لگا ہے ایک پینٹ اس چمکیلے پینٹ کی وجہ سے ہی یہ چیزیں فائر پروف ہو چکی ہیں آپ خود دیکھ لیجئے کہ جن چیزوں پر یہ پینٹ نہیں لگا وہ کیسے آگ کے سمپرک میں آتے ہی جل اٹھتی ہیں آخر یہ کیسا پینٹ ہے جو ہزار ڈگری کے تاپمان پر نہ خود پگھلتا ہے اور نہ ہی ان چیزوں کو جلنے دیتا ہے جن پر اس کی پرت چڑھی ہوتی ہے اس پینٹ کا نام ہے ٹائٹینیوم پولیسٹر اور اس کا آوشکار کیا ہے ناکپور کے لائٹی کالیج کے ہیڈ آف دیپارٹمنٹ لٹ گنگوتری نے ڈاکٹر گنگوتری کو یہ ادھوت پینٹ بنانے میں پانچ سال کا وقت لگا اور جب یہ پینٹ ہزار ڈگری کی اگنی پریقشہ میں پاس ہو گیا تو ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا ٹائٹینیوم پولیسٹر پینٹ کا فورمولا ڈاکٹر گنگوتری نے سیکریٹ رکھا ہے مگر پینٹ کی پوری میسٹری سمجھنے کے لیے ہم نے اسے اپنے کیمرے کے سامنے تیار کروایا دیکھئے ڈاکٹر گنگوتری کے لائب اسسٹینٹ نامدیو کر لے کر آگ کو بے اثر کرنے والا پینٹ تیار کر رہے ہیں اس میں چاندی کی پپڑی جیسی چیز ملائی گئی پھر اس میں ایک اور کیمیکل ملائی گیا اور چمکیلا پینٹ تیار ہو گیا سب سے پہلے یہ پینٹ ایک چھڑی پر لگایا گیا پھر لکڑی کی اس پٹی پر اور اب کاغذ پر لگایا جا رہا ہے ایک کپڑے کے ٹکڑے کو بھی اس رنگ میں ڈوبویا گیا یہی نہیں پلاسٹک پر بھی یہ چمکیلا پینٹ لگایا گیا اور اب پینٹ کی پریقشہ ہونے والی ہے یہ دیکھئے آگ کی بھٹی کا تاپمان 900 ڈگری کے پاس پہنچ چکا ہے ہزار ڈگری ہوتے ہی پینٹ لگا لکڑی کا ٹکڑا اندھر ڈال دیا گیا دروازہ بند ہوا اور ادھر پینٹ لگی چھڑی کو آگ سے لال ہیٹر پر رکھا جا رہا تھا پانچ منٹ تک ہیٹر پر رکھنے کے باوجود چھڑی میں آگ نہیں لگی وہی بینا رنگ چڑھی یہ لکڑی ہیٹر پر رکھتے ہی جلنے لگی کاغذ کا یہ ٹکڑا بھی آگ کے پاس آتے ہی جل اٹھا مگر جب ڈاکٹر گنگوتری نے پینٹ لگا کاغذ ہیٹر پر رکھا تو دیکھئے آگ اس کا کچھ نہیں بیگاڑ سکی اور اب دیکھتے ہیں کہ آگ کی بھٹی میں رکھی لکڑی کا کیا ہوا بھٹی میں تاپمان 1000 ڈگری کے پار جا چکا تھا کیا ہوا ہوگا اندر رکھی لکڑی کا اندر کی گرمی کو دیکھتے ہوئے بھٹی کا دروازہ احتیاط سے کھولا گیا اندر لکڑی کا ٹکڑا ایک دم لال دیکھ رہا تھا سافدھانی سے چبی سے باہر نکالا گیا تو یہ سابود باہر آ گیا یہ آگ کی گرمی سے لال ضرور ہوا لیکن نہ تو ٹوٹا اور نہ ہی جلا یہ کمال تھا ڈاکٹر گنگوتری کے بنائے پینٹ کا ڈاکٹر گنگوتری کے مطابق اگر یہ پینٹ ہوای جہاز اور راکٹس پر لگا دیا جائے تو انہیں آگ لگنے اور بلاسٹ ہونے سے بچایا جا سکتا ہے اس پینٹ کی جانکاری رکشہ ماملوں پر ریسرچ کرنے والی دیش کی سب سے بڑی ایجنسی ڈی آر ڈیو نے بھی مانگی ہے ڈاکٹر گنگوتری سے کچھ ویدیشی ویگیانی کو نے بھی پینٹ کا فورمولا جاننا چاہا مگر ڈاکٹر گنگوتری کو ڈر ہے کہ اس پینٹ کا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے اور انہوں نے اس کا فورمولا آپ تک سیکرٹ رکھا ہے یوگیندر تیواری انڈیا ٹی وی ناکپور گنگوتری جی نے جو بنایا اس سے ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری مانف سبھتا کا فائدہ ہوگا ٹھیک ایسا ہی ایک کارنامہ کرنے جا رہے ہیں جائپور کے کچھ چھاتر جنہوں نے ہوا سے ہوا سے موٹر سائیکل چلانے کا عدبود کام کر دیا ہے